پی ٹی آئی کے فساد کی جڑ خفیہ ہاتھ ہے جو پیچھے بیٹھ کر ہر چیز کنٹرول کر رہا ہے اس کے ارادے کچھ اور ہی ہیں وزر داخلہ محسن اکمی کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ پوری پی ٹی آئی خون خرابہ نہیں چاہتی مگر خفیہ ہاتھ سب پر بھاری ہے معلوم نہیں کہ اس خفیہ خیادت نے کا پارٹی کو ٹیک آور کرنا ہے احتجاج میں سارے وسائل خیبر پخت مخاک کے لگ رہے ہیں ہم ڈی چوک پر فائرنگ شروع کر دیں تو کوئی بندہ آگے نہیں آئے گا لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا پاک فوج کی تائناتی ریڈ زون کے تحفظ کیلئے کی گئی آئی جی کو اختیار دے دیا جیسے چاہیں مظاہرین سے نمٹیں وزیر اطلاعات اتطار نے کہا کہ بشرا بھی بھی خون خرابہ چاہتی ہیں ان کا لاشیں گھرانے کا مقصد پورا نہیں ہونے دیں گے ابھی بھی وقت ہے کہ بعض آ جائیں مجبور نہ کریں کہ آخری حد تک جائیں اسلام آباد میں آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تحت فوج تائینات سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شرپسندوں کو ماقع پر ہی گولی مارنے کے واضح احکامات جاری ڈی چوک کی جانے بڑھنے والوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ رینجرز اور پاک فوج نے ڈی چوک کا کنٹرول سمحل لیا شرپسندوں کے ساتھ تاہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا انتشاری ٹولا انقلاب نہیں خون ریزی چاہتا ہے صدر مملکت اور وزریعظم کی رینجرز اور پولیس اہلکاروں پر حملوں کی شدید مضمت شہواز شریف نے کہا کہ یہ کسی طور پر بور امن احتجاج نہیں شدت پسندی ہے پاکستان کسی بھی انتشار اور خون ریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا انتشاری ٹولا شہید اہلکاروں کے بچوں اور اہل خانہ کو جواب دے ہے وزریعظم پنجاب مریم نواز نے کہا کہ شہید ہونے والے بھی کسی کے بیٹے اور بھائی تھے فسادی اور شرپسند سیاسی تاریخ کا خونی باب لکھ رہے ہیں امن و امان کے لیے تارینات پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا کھلی دہشت کر دی ہے شرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کی شارہ سری نگر پر رینجرز اہلکاروں پر حملے کی مضمت کہا حملوں میں ملاوث ملزمان کو قانون کے کٹہرے ملایا جائے سینیٹر شہید احمان نے کہا نام مہاد پرم نحتجاز کے نام پر تحریک انصاف کو اور کتنی لاشیں چاہیے کیا تحریک انصاف کی قیادت ایک اور نو میں چاہتی ہے صوبائی وزیر شرجین میمن بولے ذمہ داران کو انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کا احتجاجی کافلہ اسلامباد میں موجود کافلے میں سابق خاتونی اول بھی شامل چنگی نمبر 26 کے بعد زیرو پوائنٹ پل پر مظاہری نے پولس اہلکاروں پر پتراؤ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی تحریک انصاف کا بانے پی ٹی آئی کی اگلی کال تک ڈی چاک میں دھرنا دینی کا فیصلہ میریسٹر گوھر کی اڑیالا جیل میں بانے پی ٹی آئی سے ایک اور ملاقات کا امکان رائے کے مطابق پارٹی رہنما بانے چیئرمن کو احتجاج کی حوالے سے آقا کریں گے آئندہ کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا پاکستان اور بیلاروس کے درمیان درزن سے زائد معاہدے اور یاد داشتوں پر دستخد سائنس ان ٹیکنالوجی انٹرنیشنل روٹ ٹرانسپورٹ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تابن پر اتفاق دستاویزاد کا تبادلہ کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر نے مشترک اعلامی پر دستخد کر دیئے دونوں ممالک میں مطلوب ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ منی لانڈرنگ دہشتگردی کی فائنانسنگ سمیت دیگر جرائم روکنے میں تابن کیا جائے گا محالیاتی تحفظ فنی تعلیم کی مفاہمتی آدداشتوں کا تبادلہ حلال اشیاء کی تجارت اور صحت کے شعبے میں تابن کیا جائے گا بیلاروس کے ساتھ معاہدوں پر فوری عمل یقینی بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی مہمان صدر کے ساتھ میں اس کو انفنس کہا بیلاروس کے ساتھ دو طرفات آون ترجیح بنیادوں پر آکے بڑھائیں گے دونوں ممالک مستقبل کے لاحی عمل کیلئے سنجیدگی سے مل کر ویٹھیں گے بیلاروس کے صدر لوکہ شنگو نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں موجودہ دوار کے مطابق جدید منصوبوں پر کام کرنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کو عملی اور بہترین انسان پایا صدر الیکسینڈر لوکہ شنگو کا وزیراعظم ہاؤس آمد پاپور تواق استقبال گادہ فونر پیش کیا گیا شہر اقتدار میں حفاظتی انتظامات مزید سخت اسلامباد راولپنڈی اور مریویں تعلیمی اداریں آج بھی بند میٹرو بس سروے سمیت پبلک ٹرانسپورٹ بھی معاتل راسنوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا اسلامباد اور پنجاب کے کچھ شہروں میں پیٹرولی مسنوات کی قلت پیدا ہونے لگی لاہور رنگ روڈ ایک بار پھر ٹریفیک کیلئے بند راوی پول بھی بند ٹھوکر نیاز بیک اور بابو سابو سے موٹرو وی بھی بند دریائے جہلم کے تینوں پول چوتھے روز بھی بند ادھر لاہور ہائی کورٹ میں موٹرو ویس اور سرکوں کی بندش کے خلاف درخواست پر سمات درخواست گزار کے پیش نہ ہونے بات سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے اور پور امن احتجاز کی حمایت کرتے ہیں پاکستان میں جاری مظاہروں سے متعلق سوال پر ترجمان امویکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کا جواب کہا مظاہرین سے پور امن احتجاز کا مطالبہ کرتے ہیں تشدد سے گریز کریں بوشرا بی بی کے ناقابل زمان ورن کی رفتاری برقرار ورنی پی ٹی آئی اور بوشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بغیر کاروائی اٹھائیس نومبر تک ملتوی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج نے جوڈیشل کمپلیکس میں سمات کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سمات بھی انتیس نومبر تک بغیر کاروائی ملتوی توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشرا بی بی پر آرد فرد جرم کی تاریخ مقرر تھی ادھر سعودی عرب سے متعلق ویڈیو بیانت پر بوشرا بی بی کے خلاف ناروال میں بھی مقدمہ درج احتجاج مسائل کا حل نہیں پی ٹی آئی مذاکرات کی میس پر آئے گورنر پنجاب کا مشورہ لاہور میں تاجروں کی وفد سے ملاقات میں سردار سلیم حیدر نے کہا احتجاج سے عوام کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب بھی ملک کی معیشت بہتر ہونے لگتی ہے ملک دشمن اناثر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے سرگر میں عمل ہو جاتے ہیں احتجاج کی کال دینا ملک دشمنی ہے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے رو برو پاناما سکینڈل کیس کی سمات عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست نمٹا دی نیب سے رجوع کرنے کی ہدایت جسٹس مسرط ہلالی نے ریمارکس دیئے کہ پاناما مخصوص کیس میں جی آئی ٹی بنائی گئی پتہ نہیں پاناما سکینڈل کے باقی مقدمات کے در گئے ڈیپٹی پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ نیب کو اس سلسلے میں کوئی درخواست نہیں دی گئی جیسے جمال مندو خیل بورے کہ نیب کسی معلومات پر بھی ایکشن لے سکتا ہے درخواست گزار وکیل کو کہا کہ نیب سے داد رسی نہ ہو تو سپریم کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ چائے جائے سپریم کورٹ کا تلور شکار کے خلاف کیس کی سمات کرنے والا آئینی بینچ چھوٹ گیا آئینی بینچ نے گلگت بلدستان عالی عددیہ تقرور کیس کی سمات آئندہ آفتے تک ملتوی کر دی سٹوڈنٹس یونین بحالی کے درخواست پر اٹھا نے جنرل کو نوٹس جاری سندھائی کورٹ میں آئینی بینچز کا قیام دیگر عدالتوں نے آئینی درخواستوں کی سمات سے معذرت کر دی ایس بی سی اے کے معاملے پر درخواست گزار کی فوری سمات کی استعداد جسٹس صلاح الدین پنہور نے کہا وفاق صوبائی حکومت یا کسی ادارے کی کاروائی سے روکنے سے متعلق درخواستیں آئینی بینچ سنے گا آپ جسٹس کے کے آگا سے اجازت لے لیں آفیس تیہ کرے گا درخواست ریگلر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ عدالت نے کال اپ نوٹس اکاؤنٹس ڈیفریز کرنے اور تحفظ فراہم سمیت دیگر کیسز کی سمات سے معذرت کر لی غیر قانونی رامرات اجابزات اور زمینوں کے تنازع سے متعلق کیسز بھی ملتوی جسٹس زفر رازپورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے تیس سے زائد کیسز واپس بھی جوا دیئے وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ سے چیئرمن وابڈا لیفٹ نیٹ جنرل ریٹائر سجاد غنی کی ملاقات کی فور پروجیکٹ آر بی او ڈی ٹو ہب ڈیم کے پانی پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اللہ سندھ نے کہا کہ کی فور کی توسیح کا کام ورلڈ بینک سے فائنل ہو گیا توسیح کا کام مارڈ دوہزار پچی سے شروع ہو جائے گا کی فور کی توسیح کا کام شروع کریں سندھ حکومت فائنانس کرے گی یہ پروجیکٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے زمین کے حصول کی کچھ معاملات رہ گئے وہ بھی حل ہو جائیں گے انڈونیزیا میں اس شدید بارشوں کے بعد سیلا بھی صورتحال لینڈ سلائڈنگ کے وجہ سے بھی سفراد ہلاک ساتھ لاپتا فودر پولیس کی متاثر علاقوں میں دادی کارروائیاں جاری انڈونیزیان ڈیزاسٹر ایجنسی کے ترجمان کے مطابق زلہ کارو پڑانگلاواز سور تپانو لی سلاتن شدید متاثر ہوئے اسرائیلی فورسز کی مشرق وستہ میں دہشت گردانہ کارروائیاں لیبنان میں بمباری سے چوبیس گھنٹوں میں انسٹھ افراد شہید ایک سو بارہ زخمی ہو گئے ارمیڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے حزباللہ کے پچیس ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا حزباللہ نے اسرائیل پر پچاس حملوں کا دعویٰ کر دیا ادھر غزہ میں اسرائیلی بمباری سے خواتین اور وچوں سمیت بارہ مزید کیارہ افراد شہید متعدد زخمی سیانی فوج کی شام کے شہر کسریر میں بھی بمباری دو شہری زخمی ہو گئے لیبنان میں جنگ بندی پر اسرائیلی کابینہ میں آج ووٹنگ ہو گی امریکی میڈیا کے مطابق نیتن جہو نے لیبنان میں سیز فائر معاہدی کی منظوری دے دی نو منتخب امریکی صدر کو عدالتوں سے ریلیف ملنے لگا ڈانلڈ ٹرم کے خلاف دو سنگین مقدمات خارج دوہزار بیس انتخابات کے نتائج الٹنے اور خفیہ دستاوی ذات شپانے کے مقدمات نمٹا دیے گئے ادھر افغانستان سے انخلا کے ذمہ دار فوجی جنرل ٹرمپ کے زیرہ تاب امریکی ریپابلیکن سینیٹر نے افغانستان سے انخلا کے نگرانی کرنے والے جنرل کی ترقی روک دی صدر جو بارن نے فرڈو ناہو کو یورپ اور افریقہ کے لیے چوتھے اسٹار کے لیے نامزد کیا تھا ٹرمپ چین میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ جاتے جنگ چھڑنے کے لیے تیار نو متخب امریکی صدر کا میکسیکو کینیڈا اور چین کی درامداد پر محصولات میں اضافے کا اعلان کہتے ہیں میکسیکو اور کینیڈا کی درامداد پر 25% ٹریف لگاؤں گا چین سے درامدی محصولات پر موجودہ ٹریف سے 10% زیادہ اضافہ کروں گا یہ اقدام غیر قرونی امیگریشن اور سرحد پار سے آنے والے مجرمان کے بدلے ہوگا